اسلام علیکم ایوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب آج کا نویلو بہت انٹرسٹنگ ہے کیونکہ آج ہم جا رہے ہیں دمام بیچ پہ اور تیاری شاری ہو گئی ہے بیک شیک جو ہے وہ پیک ہو گئی ہم جا رہے ہیں دمام بیچ دیکھنے کے لیے میں تو فرس ٹائم بیچ دیکھ رہی ہوں لائف میں اچھا بتائیں اور کہاں کہاں جائیں گے ہم ہم کورنش جائیں گے اور تہران مال جائیں گے وہاں کا سب سے بڑا مال ہے یو شیپ میں ٹھیک ہے اور بعد میں ہم شہزادہ ریسٹورنٹ جائیں گے اگر نہاری کھانی ہو تو وارس نہاری یا پھر محمدی نہاری دونوں میں سے کوریج بھی ٹھیک ہو گیا تو آج تو ہم بڑا کرنے جا رہے ہیں فن آپ لوگ میرے ساتھ رہے ہیں اچھا میرے ہزمین جب بھی مجھے کہیں لے کے جاتا ہوں نے ضرور پوچھنا ہوتا ایسے ہی نا سلاکی میں بولتے ہیں ڈے ہالکش ہے میں کہتے ہوں کیا یہ ہمارا جو ہے نا مست سینگ ورڈ لائن ہے یہ ہم نے کہنی کہنی ہوتی ہے ابھی وہی کہہ رہے تھا میں گئی تھی بکاس ویڈیو بن دی ہے جی تو اب ہم پہنچ چکے ہیں الاحصہ حفوف اس کے بعد تیس میڈٹ میں نہیں ایک یا ڈیوڑ کے ہنٹے میں آیا تھا مجھے بس ایسا لگا بس آگیا 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 اتنی تیز ہوایں اتنی تیز ہوایں اوپیسلی سی میں ایسا ہی ہوتا ہے اور یہ جو بیچ ہے اس بیچ کا نام ہے ہاف موم بیچ یہ الدمام کے رستے میں آتا ہے یہ بہت زیادہ پیار ہے اور دیکھیں کلر بھی ڈبل ہے مجھے پہلے ایسے لگا کہ شاید اس پانی کا ہی کلر ایسے دو کلر میں ہے پھر پر چلا کہ جو بھی سی کے سائیڈ والا ایڈیا ہوتا ہے وہ لائٹ کلر میں ہوتا ہے اور پیچھے ڈارک ہوتا ہے پہلے نیچے سینڈ تھی اس وجہ سے وہ کلر جو ہے وہ لائٹ تھا اور آگے جو تھا ڈارک یہاں پھر ہم نے بہت سارا یہاں اتنی جیلی فیش تھی جس کی کوئی حد نہیں ہر دو منٹ کے بعد جیلی فیش آ رہا کبھی بلو کلر میں کبھی وائٹ کلر میں اتنی پیاری لگ رہی تھی ایک کو تو میں نے پکڑ کے کھینچا بھی اور وہ اتنی سوفٹ مجھے پتہ چلا کہ جیلی فیش کو جیلی فیش کیوں کہتے ہیں بالکل جیلی کی طرح سوفٹ یہ دیکھیں آگئی ہے یہ بلو کلر والی اب یہ دیکھنے میں لگ رہا ہے چھوٹی سی ہے لیکن جب پاس آئی ہے تو کافی بڑی تھی یہ اس کا سائز کافی بڑا تھا اور یہ دیکھیں لہریں پھر ہم نے سوچا کہ ہم دونوں چلتے ہوئے ایک ویڈیو بنائیں لیکن ہم نے کام رہے ہم سے صحیح ویڈیو ہی نہیں بنتی پتہ نہیں کیا ہے لوگوں کیسے بنتی ہے کوئی اور بناتا ہے یا ہمیں مرانی نہیں آتی لیکن ہم نے کوشش کی اپنی طرف سے پاس آگئے دیکھیں بڑی رہا پاس آگئے دیکھیں اس طرح پاؤں اندر جاتے ہیں بڑا بزارتا ہے جب پاؤں اندر جاتے ہیں اور پھر باہر نکال جاتے ہیں کبھی کبھی تو ڈر لگتا ہے بلکل میں اندر ہی نہ چلی جاؤں لیکن ایسا نہیں ہوتا جب بھی آپ جائیں اچھا کیسل ہم نہیں بنا سکے ذہن میں ہی نہیں رہا نیکس ٹائم گئے تو ضرور بنائیں گے آپ جائیں تو آپ بھی بھولئے کہ مت کیسل بنائیں جوائے کریں ہم تیسے پانی میں رہے یہ ہی انجوائے کرتے رہے لیکن جب آپ نیچر میں جاتے ہیں اور اتنا پیارے پیارے منظر دیتے ہیں تو آپ بہت سے خون پیل کرتے ہیں اور جو ہوا کی آواز ہے وہ بھی بہت سوتھین لگ رہی ہوتی ہے ہائی گ食ی유로 کبھل چوام جو пес پیارے سکتے ہیں میں ہے کہ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ دیکھیں کسی کو نعمتوں میں یا زندگی انجوائی کریں کچھ بھی تو آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ دن دکھائے ہمیں بھی اس جگہ پہ لے کے جائے اور ان کے لئے دعا کریں اپنے لئے دعا کریں ہر ایک وہ اللہ تعالی نے الگ الگ قسم کی نعمتیں اطاقی ہوئی ہیں کسی کی قسمت میں کچھ ہوتا ہے کسی کی قسمت میں کچھ تو بس اس کو انجوائی کرنا سیکھیں خوش رہیں اور پوشیاں باندھتے رہیں اس سب کے چکروں میں میرے کاؤن کا اتنا براہ شروع ہوا پھر اسے کلین کیا اور دن میرے ازبین نے مجھے گاڑی میں ویٹے دیا اور ان کی گاڑی جو ہے نا ان کی دوسری موپت ہے اچھا یہاں پہ بیچ جو ہے نا یہ جیسے یہ ہاف مون بیچ ہے اور پھر اس کے بعد چار طرح کے ڈیفرنٹ ڈیزائننگ میں ہیں اور سب کا نام ڈیفرنٹ اکاؤن ہم ہاف مون بیچ پہ گئے تھے پھر اس کے بعد ہم نے سوچا کیوں نہ روم لیا جائے روم لے کے وہاں اپنا سامان وغیرہ رکھے کچھ ٹائم ریسٹ کیا اور پھر ایوننگ میں ہم ایوننگ بھی نہیں نائٹ ہو چکی تھی ہم نکلے باہر اور ہم کورنش پہ گئے دمام انکوبر کے جو کورنش ہے یہ بہت پیارا کورنش تھا اور میرا دل کر رہا تھا یہاں پہ پندہ سائی رات بیٹھا رہے بچے کھیل رہے تھے اور سب کی اپنی جو ہے سب مصروف تھے سٹارٹنگ بیجوائی لینڈ تھا تھوڑا سا بچوں کا کھیلنے کے لیے پارک اور پھر میں نے اور میرے حسپنڈ نے اپنی ویڈیو بنائی چھوٹا سا فوٹو شوٹ کیا جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور کرتی رہوں گی یہ دیکھیں میں نے کہا چلیں ہم چلتے ہوئے بھی ایک ویڈیو بنا لیں آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگ رہا ہے ساتھ ساتھ کومنٹ کرتے رہے ہیں اگر آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں بلکل یہ میرے سامنے جو ہے نا یہ بہرین ہے ایک اور کنٹری اس بیچ کے دوسری طرف بیچ نہیں اس کون نش کے یعنی کہ سی کے دوسری طرف جو ہے وہ بہرین ہے ایزیلی بندہ بیس میڈٹ میں بہرین جا سکتا ہے سوچا ہے کبھی ہم بھی جائیں گے یہ دیکھیں یہ جب بلی ہے نا سی ویڈیو کو انجوائے کر دیگے یہ بھی ساتھ ساتھ انجوائے کر دیگے ویڈیو کو یہ آپ کے لئے میں نے ویڈیوز بنائی تھی کیپچر کی تھی کہ آپ بھی میرے ساتھ ساتھ سارے گورنش کو انجوائے کر سکیں یہاں خجور کے درگ تو سعودی عرب میں بہت زیادہ ہیں لیکن آج ساتھ میں میں نے اوٹ بہت سارے فلاورز دیکھیں بہت پیارے لگ رہے تھے یہ سامنے ایک ہوتل تھا مجھے نہیں پتا اس کی پوگیا مائنٹس پر نے بتایا تھا یہ دیکھیں ہم نے بہت سارا میں پتہ نہیں کیا گنگنہ آ رہی ہے مجھے بھی نہیں پتا لیکن گنگنہ ضرور رہی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ فلاورز اور ایک روٹ مجھے بھی نہیں پتا ہے مجھے بھی نہیں پتا ہے اگر آپ نے بھی میرے ساتھ ساتھ بیچ اور کورنش کو انجوائے کیا ہے تو میری چینل کو جلدی سے لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیں اب بلاسٹ پہ بلکل اینڈ پہ ہم سٹار بکس گئے ادھر سے میں نے اپنی کوفی لی کول کوفی لی اور بس پھر ہم چلے گئے واپس ہوتل میں جا کے سٹیک کیا سٹیک کرنے کے بعد نیکسٹ دے پھر ہم کہاں کہاں گئے یہ اگلے بھی لوگ پہ اگلے پارٹ پہ دیکھنا مت بھولیں بہت سارا خیال رکھیں مجھے دعا ہمیں یاد رکھیں اللہ حافظ مجھے دعا ہمیں یاد رکھیں